بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب بھائیں گے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں تو یہ میں یہ کر رہی ہوں یہ وہ لوگ منی آنسے سٹارٹ کے ہیں کہ منی سیونگ آپ کس طرح سکا سکتے ہیں یہ میرے پاس جدنے بھی ہنڈرڈ کے پیپٹی کے ٹیڈ روپیز کے نوٹ بچ جاتے ہیں نا میرے پاس تو میں یہ ایک گلک میرے ہزمن کی تھی یہ بہت بڑی اس کو بڑھتے بڑھتے تو پتہ ہی تین سال لگ جائیں گے بہت بڑی تھی اور اس میں میں پیسے جمع کرتی رہتی ہوں یہ ساتھ میری ساتھ سامنے کی پیٹھی پڑھی ہوتی آٹے والی پیٹھی ہیں جو نہیں ہوتی پرانے زمانے کے باہر بڑھی ہی ایک ہماری یوز میں کچن میں اور دوسری یہ تو یہاں اس میں 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 اپنے پیسے جمع کرتی رہتی ہوں کرتی رہتی ہوں تو جب بھی مجھے ضرورت پڑھتے ہیں اس کو میں اس سراخ میں سے نکال لیتی ہوں تو یہ وقاس کی تھی تو انہوں نے اس میں سے پیسے نکال لیتی وہ اس کو سارے کو توڑنے لگے تھے میں نے ان سے کہا تھا کہ نہیں یہ دیکھیں گائز میرے دپٹے کاشا یہ دیکھیں پاپی نے کیا کیا یہ رات کو کھل گیا تھا نا یہ دیکھیں میرے دپٹے کی کیا حالت میرا نیا سوٹ یہ ویلوٹ کا جو میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا شادی پہن کے گئی تھی شادی والے ویلوگ میں میں نے آپ کو دکھایا سوٹ تھا اور یہ میری امی کا جو ہے نا فیورٹ انہوں نے پسند کیا تھا میرے لئے یہ دیکھیں یہ اس کی شرٹ کا کیا حال کیا ہے بگر اس کو پکڑو نا شرٹ کو میں دکھاؤں میرا دل دکھر ہے میں نے پہن لوں گی شال کے ساتھ نا تو یہ حال ہوا ہے اس کا مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا سینٹر سے بلکہ شرٹ تو خیر میں آئیشہ کی فراک بنا لوں گی نیچے اس کا میں لے کے ہاتھ ہوں گولڈن یہ نیٹ اور اس کا میں فراک بنا لوں گی لیکن دوپٹہ دیکھیں سارا خراب کا دیا تھا دروزر چیک کرتے ہیں دروزر تو نے خراب کیا دیکھیں ازانیں اور یہ ہیں اور یہ دیکھیں میرے اتنا دل دکھر ہے میرے پیار اڈریس اللہ خراب کا دی شرٹ کی تو میں کر لوں گی آئیشہ کا بنا لوں گی لیکن یہ دیکھیں دوپٹے کی حالت اس پکپی کو کیا ہی قوم ہے آپ بتتمیز گئیں کہ نہ ہو تو یہ دیکھیں گائز اس نے میرا یہ والا توپٹہ بھی خراب کیا جسے میں جسے میں سار بانتی ہوں خیر یہ تو پرانا تھا اس کا اکنی ٹینچن نہیں ہے مجھے لیکن وہ میرا نیا ڈریس تھا جو ہے نا اس کے لیے میرا دل کیونکہ وہ میری امی کا فیوریٹ ڈریس تھا امی نے مجھے گفٹ کیا تھا یہ تو خیر اتنا نہیں اس نے خراب کیا یہ دیکھیں اس کو میں پر پھینک دوں گی کیونکہ یہ اتنے کام کا نہیں تھے سے بس میں سار بانتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی اس کے بغیرے سار بانتے بغیرے چائے سار میں درد ہو یا نہ ہو تو ہوتا ہے نا کچھ آ پیچھو نا سائشہ یہ دیکھو اس کو تو بس پھینک دوں لیکن وہ جو ہے نا وہ میرا نیا ڈریس تھا نہیں کرو نا سائشہ پیچھے ہو نا بیٹا آپ کر کے کتنے مزے سے سوئے ہوئے ہو کیوں کپڑے میرے خراب کیا ناجتہ بھی نہیں کیا آج کیوں میرے کپڑے خراب کی ہیں ہن بتا مجھے کیوں میرے کپڑے خراب کی ہیں بتا میز ناجتہ کیوں نہیں کیا کھاؤ سمجھاتی باتیں سمجھتے ہیں کھاؤ کھانا مہرون ایک چا گائز تو آج ہے نا بچوں کی پارٹی ٹوشن والے گارنباجی نے ان کو کہا چیزیں لے کیا نا یہ ساری ملکی کو پارٹی کرنا تو میں نے سب سے پہلے تو میں نے چارٹ پہ حملہ کیا اور وہ چارٹ لے کے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا تو بچے کیا کہ لے کے جا رہے ہیں تو میں یہ ساتھ دودھ بھی بوائل کر رہی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دودھ بوائل ہو جائیں پھر بہر آپ کو دکھاتی ہوں بچے تیار ہو گئے ہیں اور کیا کیا لے کے جا رہے ہیں وہ بھی دکھاتی ہوں سب سے پہلے تو میں نے اور وقت کی چارٹ پہ ہم لگی ہے میں نے کہا مجھے تھوڑی سی دو چارٹ کو دیکھ کے تو رہ نہیں جاتا یہ یمز والوں کی چارٹ اتنی خاص نہیں ہوتی لیکن مزقی ہے اس میں نا وہ دہی بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں زیادہ دہی والی چارٹ مجھے نہیں پسان ابو بکر ریڈیو ہو گئے ہو اچھا ابو بکر اب ادھر ریڈیو ہو رہا ہے چوکس پہنو شوز پہنو اور آئیں آپ کو دکھاؤں گے کیا لے کے جا رہی ہو آپ یہ ابھیرہ ابھیرہ آپ کیا لے کے جا رہی ہو اچھا وہ شورما لے کے جا رہی ہے یہ بیگ میں کچھ چیزیں ہیں ان کی یہ ایان ڈورنٹس اور یہ دیکھیں یہ ڈورنٹس اور پیپسی لے کے جا رہی ہے ایان اور ابھیرہ چارٹ تو میں نے دکھا دی ہے یہ چارٹ اورmbہ لے کے جا رہی ہے جس پہ میں نے ہمinqu屁 ہے یہ شورما لے کے جا رہی ہے ان کی کتنے پانچ چوڑ میں یہ لے کے جا رہی ہے ابھیرہ یہی لوگ چیزیں لے کے جا رہی ہیں اور ابو بکر لے کے جا رہی ہے ڈیمز کی پیسٹری اور آئشہ لے کے جا رہی ہے برگر یہ پتہ نہیں کائے میں دکھاؤں آئیشا 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 ریڈیو ہو گیا تو بائی کی پیسٹریز کہاں ہیں اچھا ادھر ہی نہ چھوٹ جائیں عبیرہ ادھر سے کچھن سے لیا اس میں ڈال سکتی ہے وہ چھوٹا ہے آئیشا کوئی آئیشا کی تواشیز آئیشا کی ہے ہمارے گار میں یہ آئیشہ برگر لے کے جا رہی ہے اب اوپکر جوہ پیسٹریز لے کے جائے گا اپنے چیزیں اب بچاؤ آئیشہ کا حملہ ہو گیا ہے آئیشہ کا ڈونٹ لینے لگے ڈونٹ آئیار آئیشہ کا ڈونٹ نہیں ہے نا اوکی اوکی آئیشہ جا رہی ہوں میں ہی نہیں شوز میں جا رہی یہ شوز پہن کے نا تو جا رہی تھی پھر باجی کہ یہ نیچے دیکھو ایسا تو اہران ہے کلو جنت کو چھوڑ کے جنت کو دیتے ہیں جی جی بائی کو بولو کھول کے دے بائی کو بولنا پھر آئیشہ جوہ نا لے لے دی ہے میں نے ابھی گرین ٹی بھی پی تھی تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں آپ جاؤ آپ جاؤ تو جنت جاؤ اب اوپکر اس پہ خوا کے دو چابیاں لی نہیں ہے یہ یاد اللہ لگانے جی گائز تو یہاں پہ ہم لوگ گھر سے نکل گئے تھے اور بچے سے اسی بات ہے گھر پہ چھوڑ کے ہم لوگ جا رہے تھے بڑے بچے جو ہے پارٹی سے واپس آ گئے تھے اور ان کے پاس بچوں کو چھوڑ کے ہم لوگ جا رہے تھے کہاں جا رہے تھے ہم لوگ جا رہے تھے میری جو جتھانیاں کے گھر میں کام والی ہیں کام کرتی ہیں تو جوان ہے بچاری تو اس کے نا ہزبنڈ کی ڈیتھ ہو گئی نا تو جوان تھا اس کا ہزبنڈ بھی وہ بچے جوان ہی ہے تو اس کے ہزبنڈ کی ڈیتھ ہو گئی نا دعا کرنے جا رہے تھے اور دوسرا جو ہے ہمیں اس کی تھوڑا بہت جو ہے وہ آتری گئے رہے ہیں ہمیں کی ڈیتھ ہوئی ہیں تو وہ ہمارے گھر میں آتری ہے تو ہم نے سوچا کہ چلو ہم بھی اس کے گھر جاتے ہیں دعا کرنے تو میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ جب بھی آپ لوگ گئے تو مجھے لازمی بتانا میں بھی اس کے گھر دعا کرنے جاؤں گا تو یہاں سے ہم گھر سے نکلتے ہیں تو سامنے آ جاتا ہے سینجی پامپ اور سامنے سے ہمیں سینجی پامپ سے جو ہے ہم لوگ ادھر رکھتے ہیں اور ادھر سے ہی رکشہ کرتے ہیں اور رکشہ پر بیٹھتے ہیں اور جہاں پر جانا ہوتا ہے چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو باتا ہے گاڑی تو ابھی تک ہم نے لی نہیں ہے دوبارہ جو گاڑی سیل ہوگی ہے تو ابھی تک گاڑی لی تو نہیں ہے تو یہاں پہ ہم لوگ رکشہ کا یہ تظار کر رہے تھے یہ سامنے ہمارے سینجی پامپ ہے تو یہ میں ویڈیو بنا رہی تھی تو پتہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ یہاں پہ میں اتنا ہوسی تھی میں نا موبیل ہلٹا پکڑا ہوا تھا ویڈیو بنائے جا رہی ہے بنائے جا رہی تھی بنائے جا رہی تھی اور یہ فائنلی ہمیں ایک رکشہ میں لے گیا تھا تو اس رکشہ پہ ہم لوگ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد میں میں تو ویڈیو بنا رہی تھی تو بس اس رکشہ پہ بیٹھ کے ہم لوگ انہیں اترنا تھا جہاں پہ ہم لوگ اتر گئے تو آگے وہ بلاکو الٹھے یا نہیں جہاں پہ پہلے بھی میں ایک دفعہ اتری تھی کہیں جا رہی تھی ہم لوگ میں آر مرنان دی تب بچے بھی ساتھ تھے تو وہاں پہ ہم لوگ اتر رہتے ہیں وہی جنگہ ہماری یہ جو ہم اتر بھی گئے ہیں جادو ہو گئے ہیں ہم جلدی سے بیٹھے ہیں جلدی سے اتر بھی گئے ہیں تو جو ہے نا میں اتر ویڈیو بنا رہی تھی ہم مبیل الٹھا پکڑ ہو گا تھا اور وہ لوگ دیکھ یہاں سے رہتے ہیں کہ دیکھ وہ ویڈیو بنا رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں مبیل الٹھا پکڑ ہو گئے کبھی کبھی آئی ایسا بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ چل پڑے اپنے اس کے گھر جٹھانے کے گھر جائیں گے سب سے پہلے میں اپنے جٹھانے کے گھر جاؤں گی اور وہاں سے پھر ان کے ساتھ آگے ہم لوگ جائیں گے یہ یہاں پہ بلاگوں کٹھے یہ بنا ہوئے ہیں ادھر یہ بلاگوں کٹھے یہ بنا ہوئے ادھر سے ہم لوگ جاتے ہیں تو شارڈ کٹ یہ آتے ہیں سامنے نکل تو سامنے یہ گلی ہے اور اس گلی میں میری جٹھانے کا گھر ہے تو یہاں سے ہم لوگ ان کے گھر آئے ان کو لیا اور بس پر ہم لوگ نکل کے یہاں پہ دروازہ نہ کیا ہے بابی کو لیا اور بس بابی جو ہیں تیار ہو رہی تو تیار ہو کے باس تقریباً پانچ منٹ پاس ہم لوگ یہاں سے بینے کل گئے تھے جیسے آپ اپنا ایلہ دکار لیا درائنگ روم تو یہاں پہ یہ سارا ان پہ گھر ہے یہ حال ہے چوٹا سا چوٹا سا پوشن ہے لیکن بہت پیارا پوشن ہے آپ تو خیر انہوں نے بھی سیل کر دیا یہ والا گھر بھی تو ادھر ہمارے پاس جو بنا رہے ہیں میں نے آپ پہ ساتھ شیئر کیا تھا تو یہ ادھر بہر بابی نے اپنا سیٹ اپ کیا بابی کے پرفیومز بہت مزکے ہوتے ہیں وہ زبردرز پرفیوم جو ہیں ان کے پرفیومز پر میری بڑی نظر ہوتی میں جب بھی جاتی لگاتی تو خیر پھر ہم لوگ وہاں سے نکل گئے تھے بابی کو لینے کے بعد اس سٹیشن کا میں آپ کو وزٹ کروا رہی تھی یہ ہمارے حسن عبدال کا سٹیشن ہے ریلوے سٹیشن جو عمران ہان نے اس کا کام لگوایا تھا آئی سے تقریباً کوئی آٹھ یا سات سال پہلے تو ادھر کام کروایا تھا اور ادھر سن عبدال میں آئے بھی تھے ہان صاحب تو جو ہے مجھے وہ اچھا میں ویڈیو بنا رہی تھی نا تو وہ بنانے دے رہی تھی پھر میں نے چپ 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 کے بنانے دے ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کہ اس لئے بنائے ویڈیو کے دعا کریں جس نے یہ سارے کام کروائے ہیں ہائے میرا لیڈر رہا ہو جائے میرا ہان عمران ہان رہا ہو جائے تو یہ لوگ بیٹھوئے تھے سٹنگ ایریا میں بہت کام کروایا ہے عمران ہان نے اس کے اوپر لیکن ابھی بھی کافی کام روک گیا ہے جب صرف ہان جیل میں ہے تو تب صرف یہ کام روک گیا تو کافی ٹائم سے پہلے کا بھی روکا ہوا تھا تو ہم لوگ یہ لوگ جا رہے تھے آ گیا اور میں تھوڑ تھوڑ ویڈیوز بنا رہے تھے وہ بنا نہیں دے رہا تھا وہ پولیس والا بار بار اچارے کر رہا تھا تو پھر میں نے چھپ چھپ کے ویڈیو بنا رہی آپ لوگوں کے لئے تو آپ لوگوں نے لائک لازمی کہہ دیا یہ ہے سنبدال کا ریلویس ٹیشن ہے جس کا کام عمران ہان صاحب نے کروایا تھا جس نے اتنے زیادہ کام کروائے ہیں اتنا ملک و قوم کو ترقی کی طرف لے کے جا رہا تھا وہ آج جیل میں بیٹھا ہوئے جو لوٹے رہے ہیں چھوڑ ہیں جو ملک کو کھا گئے ہیں لوٹ کے وہ مزے کہہ رہے ہیں تو عمام کا منڈیٹ تو کوئی میں نہیں رکھتا عمام نکلی عمام نے ووٹ دیا عمران ہان کو ان لوگوں نے ووٹ بھی نہیں چھوڑا چھوڑی کرنے کے علاوہ خیر اللہ ظالموں کو پوچھے اور بس جو بھی ہے عمران ہان کو رہا کرنے کسی بھی طرح تو عمران ہان صاحب رہا ہو جائیں انہیں کچھ نہ ہو ہم تو یہی چاہتے ہیں عمران ہان کو رہا کریں تو بس ادھر میں جتنا ہو سکتا تھا میں نے ویڈیو بنائی آپ لوگوں کو دکھایا تو یہ سارا ایک اتنا پیارا انہوں نے بنوایا ہے ادھر یہ سارا کام کرو یہ کل لگ رہا ہوں ادھر ساتھ میں اور ساتھ میں یہ ریلوے لائن ہے اور یہ سٹنگ ایریا اور اندر جو ہے میں نے کچھ سٹیشن کے اندر سے بھی ویزٹ کروایا تو یہ سارا جو ہے نا عمران ہان صاحب نے کام کر آیا تھا ادھر اور وہ آئے بھی سید ہے پتہ نہیں یہاں جو لوگ دوچھوں کا اچھا سوچتے ہیں ان کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے خان نے پوری قوم کے پوری ملک کے لئے اچھا سوچا اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے دل سے دعا ہے ان کے لئے پوری قوم اور دنیا ان کے ساتھ ہے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے بس یہاں پہ میں ہوں اور جو ہے میں جیٹھانی چاہ رہے تھے اور ان کی گائے جانا تھا آپ ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی گھر میں ہم لوگیں کافی راستہ سائدہ سے چل کے کافی راستہ ہم لوگ پہدل چل کے گئے ہیں تو سردی بھی تھی اس دن اتنی ٹھونٹ تھی اتنی زیادہ ٹھونٹ تھی کافی دن پہلے کا بلوگ ہے تھوڑ تھوڑ دن کی بلوگ کے کلپس اکھٹے ہوئے ہیں جب میں آپ لوگ اکزاز شیئر کر رہی ہوں تو جو ہے نا پھر آپ کو بتائے کام کے دن ہے اور رمضان آ رہا ہے تو کام کے دن ہے ابھی میں نے کچن کی کلیننگ کرنی ہے ہو سکتا ہے اب مجھے ٹائم ملے نہ ملے فسٹ رمضان کو میں کروں گی کچن کی کلیننگ جس دن بھی کروں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ہم لوگ اتنے سے جا رہے تھے اور بات کرتوں ان کی جن کے گھر ہم لوگ جا رہے تھے وہ اتنے غریب اتنے غریب اللہ میری تو دل اتنا پرشان ان کے گھر سے جب میں واپس آئی تھی اتنا میرا دل پرشان یہ تو ہم لوگ راستے میں بھی جا رہے ہیں ان کے گھر پہنچے نہیں ہیں تو یہ راستہ میں ہم لوگ اپنے دکھا رہی تھی یہ سارا حسن عبدال کا یہ ایڑیا ہے یہ سابر آباد ملہ پرانہ سٹیشن بھی اس کو کہتے ہیں سابر آباد ملہ بھی کہتے ہیں اور احمدین روڈ کی طرف سے یہ راستہ ہے یہ دیکھے بارش ان دنوں میں ہوئی تھی ان دنوں کا یہ بل ہو گئی میرا ادھر پانی کھڑا ہوا تھا خیر ہم لوگ جا رہے تھے ان کے گھر جا کے میرا اتنا دل پرشان ہوا مجھے اتنا دکھ ہوا I am very emotional person and I am very sensitive person مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھیں پھر میں کئی دنوں تک ان کے بارے میں سوچ دی رہتی ہوں بچارے کیا کرتے ہوں گے کیا کھاتے ہوں گے پھر میں سوچنے کے علاوہ بھی کیا سکتی ہوں پھر میرا یہ جتنے کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کے لئے کچھ کر سکوں تو یہ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوتا ہے اگر آپ بڑے یوٹیوبر ہیں اگر آپ کوئی بڑا بزنس چلا رہے ہیں اگر آپ امیر ہیں آپ استطاعت رکھتے ہیں ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ لوگ لازمی کریں ضرور کریں تو اتنے گربت اتنے گربت گانڈوں کا ہو جب پرانے زمانوں کے گھار ہوتے تھے کچھے مکان ٹیرنو چوکوں والے ان کو کہتے تھے ٹیرنے اور چوکے کہتے تھے ہماری زبان میں پنجابی میں وہ والا مکان تھا ان کا لیکن شکر ہے کہ وہ جو ہے نا ریستہ نہیں تھا بارش ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ چوتا نہیں تھا چونہ ہی کہتے ہیں نا اس کو جب وہ پانی ٹا پک رہتا ہے اس کو وہ تو مجھے بہت دکھو ہے میں کہتی ہوں کہ میں ایسے لوگوں کچھ کر سکوں تو یہ میرا یوٹیوب کا چینل بنانے کا میرا مین 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 میرے دو جو مقصد ہیں نا وہ یہ ہی ہیں ان جیسے لوگوں کی مدد کرنا اور ایک اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا حاج اور عمرہ دونوں میں کروں اور ان جیسے لوگوں کی اس طرح غریب لوگوں کی مدد کر سکوں میرے یہ دلی خواہش ہے اور میں نے چینل مین اسی مقصد کے لیے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کریں آمین یہ تب بھی پوسیبل ہو سکتا ہے آپ کے ایک لائک اور ایک چینل جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں میرا یہ چینل ان سے میری دلی ریکویسٹ ہے دلی دل سے ریکویسٹ کرتی ہوں جو ہے میں ان لوگوں سے ایم ریلی ہمبر ریکویسٹ تو یو سو پلیز لائک مائی چینل شیئر مائی ویڈیوز تو سبسکرائب مائی چینل پلیز آپ لوگوں کے ایک لائک ایک چینل ایک سبسکرائب سکرائب سے ایسے آزاروں لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے تو میری ہیلپ کریں تو یہ دیکھیں یہ گلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تانگ سی گلی میں ان کا گھر تھا ہم لوگ بس پہنچنے والے تھے لیکن وہاں جا کے میں لوگ نہیں بنایا تھا اچھا تو میں نے وہاں میں لوگ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ کہیں کہ ہماری گربت کا مزاگ یہ دیکھیں اس طرح ستری تانگ گلی تھی اور ان کے گھر ہم لوگ پہنچ گئے تھے انٹر ہو گئے تھے ہو رہے تھے بس ان کا گھر جو ہے نا ایک دو گھر چھوڑ کے آگے ان کا گھر تھا لوگ اس لیے میں نے وہاں پہنچنے والا یہ نہ سوچیں کہ ہم گریب ہیں یا ہمارا مزاگ اڑا رہے ہیں یا کچھ یہ لوگ بڑے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے نا گریب کے دل میں سو باتیں آتی ہیں تو اس لیے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنایا تھا اور پھر ہم لوگ گھر واپس آگئے تھے وہاں سے ہو کے جی گائز تو میرے لیے آئے ہیں گول گپے اب ان کو انپیک کرتے ہیں اور انجوائے کھاتے ہیں گول گپے پانی آرہا ہے میرے موں میں جی گائز تو میں انجوائے کرنے لگی ہوں اپنے گول گپے ان کو میں ذرا سیٹ تو کھلوں جو ہر لڑکی کی فیوریٹ ہیں اور اکسے تو لڑکوں کو بھی دیکھیں گول گپے کھاتے ہوئے میں نے لڑکے بھی شوک دکھاتے ہیں اچھا جی تو آئیں اور کھائیں میرے ساتھ آپ بھی گول گپے یہ آپ کو خالی کھلوں گی یہ آپ کو میں خالی گول گپہ کھلوں گی کیونکہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ویڈیو فل واج نہیں کرتے تو اس لیے آپ سے نرازگی اور نرازگی کے لیے یہ آپ کو دے رہی ہوں تو چلے جی انجوائے کتہ ہے بہت ہو گیا مزاق اب میں کھاتے ہوں اپنی گول گپے مزدار سے اور اس کے بعد جو میں نے پھر رکھا ہوا ہے اپنے شامل کباب کا مسالہ اس کو دے رہ پہ آگئے ہیں گول گپے کھانے ہاں تو پتہ ہے انہیں تو یہاں پہ بچے بھی آگئے تھے گول گپے انجوائے کرنے ان کو بہت پسند تھا دو دو میں نے ان دونوں کو دیئے کیونکہ زیادہ سپائی سی تھا تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ زیادہ نہ کھاؤ تو دو دو ہی ان دونوں نے کھائے تھے اللہ اللہ کو کو گول گپے کھانے ہی نہیں آتی چمچ کے ساتھ ڈالو آپ تو ایزی رہو گے نا تو یہ دیکھیں کیسے کیسے کھا رہے تھے اب وہ بکر اب وہ بکر پہ دیکھیں کیسے کھا رہا تھا یہ لو بابا آپ اتنے جب بھی لائے چلو نہ ادھر آنا آگے جی گائز تو یہاں پہ ہم لوگوں نے گول گپے بغیر کھائے انجوائے کیا اور پھر اس کے بعد بچوں کو کھانا کھایا تو سو گئے تھے یہ میری نانز جو انجوائے کی بہت مزیکی تھی اس میں نہیں تھوڑا سا اسی دن میں نے کٹ کی تھی سبزی وےجی ٹیبلز وغیرہ تو اس میں منہ تھوڑا سی گانج رہے اور تھوڑا سا میں نے جو ہے گوبی ڈالی تھی لیمن نے چوڑا تھا اور اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا اس کے اوپر چاٹ مسالہ میں نے اور ڈالا تھا نمک تھوڑا سوڑ ڈالا تھا تو انجوائے کی تھی چارٹ بہت مزکی ہو گئی تھی نا پھر اس کے بعد تو یہ دیکھیں سارا میں نے اس کو صحیح تو یہ چوٹا سوی لوگ تائی ہو پاکوچھا لگے گا ملوں گی انچلے نیکس ویلوگ میں